السلام علیکم ویورس آج منی پیزا بننے جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے چکن لیا ہے اس میں صرف ہم نے تکہ مسالہ لگا کے اس کو میرینیٹ کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا چیز لیا ہے ہم نے چیڈر چیز اس کے بعد یہ شملہ مرچیں ہیں اس کو اس طرح سے کٹ لینا ہے اور ٹیمارٹر ہے اور پیاز ہیں بڑا زبردست سا کوئی آپ کا جو ہے یہ منی پیزا تیار ہوگا میرینیٹو چکن کو ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ایک پین میں ہم لوگوں نے آئل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد آئل کو تھوڑا سا گرم کریں آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا لیسن کا جو ہے وہ کٹاوہ لیسن ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا اس میں فرائے کریں گے اس کا جیسے ہی کلر چینج ہوگا ہم اس کے اندر جو ہے یہ میرینیٹو چکن کو ایڈ کر دیں گے بہت لو فلیم پہ آپ نے اس کو بس ہلک سا فرائے کرنا ہے بڑی زبردستی اس کی خوشبو آ رہی ہے لو فلیم پہ اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے چکن کو جو ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا کر کے اس کو شریڈ کر دینا کیونکہ پیزا میں شریڈ چکن ڈلے گا اسری طرف یہ جو ہے پیزا سوس ہے میرے پاس پیٹا بریڈ کو ہلکا سا تووے پہ سیکھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہم پیزا سوس لگائیں گے اس کے بعد یہ چکن کو شریڈ کر لیا تھا اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد پیزا سوس لگانے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ سیلڈ جو کٹی وی تھی وہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے پیزا سوس یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کٹی وی ویجٹیبلز تھی ان میں سے کیپسکم جو ہے شبلہ میرچ ہم نے اس کے اندر لگا لی آپ اس میں آلیفز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پیزا میں پسند ہیں اس کے بعد یہ راؤنڈ شیپ میں میں نے جو ہے وہ پیاز کٹا ہوا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بڑا زبردست سے اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ ٹیماتر کٹے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے یہ اس کی بیس تیار ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں شریڈڈ چکن کو ایڈ کیا جائے گا اس میں مشرومز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت زبردست لگتے ہیں وہ ٹھیک ہے چکن کو اس کے اندر اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے جتنا مجھے اپنے پیزا میں ریکوائر ہے اتنا ڈال کے اس کے بعد موزریلا چیز اس کے اوپر ڈال دیں گے چیڈر چیز موزریلا چیز جو بھی ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے گارنش کر دیں گے گارنش کرنے کے بعد اس کو مایکروویف کرنا ہے آپ نے تقریباً ٹو منٹس کے لیے ٹو منٹس آپ اس کو مایکروویف کریں گے تو یہ چیز میلٹ ہو جائے گی اچھا جی یہ دیکھیں بڑی زبردست طریقے سے چیز جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے جسٹ میں نے ٹو منٹس کے لیے مایکروویف کیا ہے اس کو بڑی زبردست اس کی لکک آئی ہے بڑا جھٹ پٹ سا مینی پیزا ہے بچوں کو آپ آرام سے گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں صاف ستری چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے خود گھر میں بنایا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی یہ دیکھیں پیٹر بریڈ بھی آپ کو مارکٹ سے ایزی لی مل جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ سلائسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے جتنے آپ کو ریکوائر سلائس ہیں آپ اتنے سلائس اس کے کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس کی چیز کتنی زبردست سی لگ رہی ہے زبردست قسم کی چیز اس کی میلٹ ہوئی ہے اور لک بہت اچھی آئی زبردست سب عجزہ تیار ہے اس کو آپ کولڈرنگ کے ساتھ سرف کریں اس کے اوپر آپ چلی فلیکس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں i hope you like my ویڈیو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کیا کریں اور thank you so much for watching the ویڈیو اللہ حافظ